بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں آج جن مسائل کا بیان ہے وہ ہے اپنی ذات کی تعریف اور اپنی بڑھائی پسند کرنے کے نقصانات اور اس کا علاج یہ بات آپ حضرات کے سامنے متواتر کئی دروس سے چل رہی ہے کہ مسائل کے اندر ان باتوں کا تذکرہ جس کا تعلق ہماری روحانی اور باطنی زندگی سے ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے باطن کا اثر ہمارے ظاہر کے اعمال پہ پڑھتا ہے اگر انسان اندر سے متاثر ہے مریض ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ظاہری اعمال کی کیفیت ضرور متاثر ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج نماز میں تلاوت میں تسبیحات میں دعا میں دل نہیں لگتا اس لیے کہ اندر یہ سارے روحانی امراض جمع ہو چکے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بہت ہی بری چیز اور بری عادت یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان اس گناہ میں لگ جاتا ہے کہ میری ذات اور میرے نام کی بڑھائی ہو میری تعریف ہو اور اس بات کو پسند بھی کرتا ہے ہر ایک سے چاہتا بھی ہے اور اسی کو حب جاہ کہا جاتا ہے لہذا خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان میرا تذکرہ کرے ذکر خیر کرے میری تعریف کرے اگر کسی نے کوئی غلطی بتا دی کوتاہی کی طرف اشارہ کیا تو پھر مجھ پہ بوجھ آئے گا کہ بھئی اس نے یہ بات کیوں کی تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا تُذَكُّوا أَنفُسَكُمْ دیکھو اپنے نفس کا تسکیہ اور پاکی خود بیان نہیں کرو کہ جی میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں پھر آپ کو ایک بوجھ لگے گا کہ بھئی اب یا تو یہ اٹھے یا میں اٹھ جاؤں کیوں اس لئے کہ شروع ہو جائے گا کہ جی ما شاء اللہ میں بشہ سچ بولتا ہوں میں تو جو ہے محنت کرتا ہوں اور میں کبھی یہ نہیں کرتا ہوں اور میں اس کا احتمام کرتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کے اس سے وعد کر لی جائے سلوک کے اسباق لے لیے جائے یہ ہمارا ایک روحانی مسئلہ ہے دوستو اس لئے کبھی بھی بڑے لوگوں کو بنے ہوئے لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنا تذکرہ کریں اخفہ خاموشی سنجیدگی یہ تو ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز ضرور بیان کرنے تھوڑا سا کام کیا پھر اس کا تذکرہ کرنا ہے اس کی تعریف ہو جائے تو اس لئے میرے عزیزوں دوستو مزرگوں یہ بھی ایک مرض ہے کبھی بھی کسی کی تعریف پر کہ کوئی آپ کی تعریف کر لے کہ جی آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں اس پر اپنے دل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ یہ چیز انسان کو اندر نقصان دے دیتی ہے تو وہرحال فرماتے ہیں کہ اپنی ذات اور اپنے نام کی تعریف سننے کی اگر عادت ہو جائے تو یہ بھی ایک قابل علاج اور روحانی مرض ہے اور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس مرض کے تین واضح نقصانات ہیں تین نقصانات پہلا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص وہ کسی اور کی تعریف اور برائی سن کر اس کے اندر ایک جلن اور حسد پیدا ہو جاتی ہے واقعی میں اس لیے کہ جب یہ سنتا ہے کہ میرے سامنے کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے اس پر بو جاتا ہے اندر سے دل جلتا ہے نتیجے میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر کسی اور کی برائی یا کمزوری بیان ہو جائے تو پھر یہ خوش ہوتا ہے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھیں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا اس میں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے تو کسی اور کی اچھائی سن کر پریشان ہونا اور کسی کی برائی سن کر خوش ہونا یہ دل کے مریض ہونے کی دلیل ہے ایک نقصان فرماتے ہیں دوسرا نقصان اس مرس کا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اپنے نام اور بڑائی کا مرس پیدا ہو جائے تو پھر یہ اس کے بچانے کے لیے کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کرے گا لیکن ضرور کرے گا مثلاً اب اپنا نام بچانا ہے اپنی تعریف کو بچانا ہے تو لہٰذا اس کے لیے اگر فضول خرچی کرنی پڑے گی تو کریں گے اسراف کرنا پڑا کریں گے جھوٹ بولنا پڑا تو بولنیں گے لیکن یہ کہ میرا یہ نام باقی رہے وہ نام بچ جائے تو اس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے اور فرماتے ہیں اس کا تیسرا نقصان یہ ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر اپنی تعریف اور اپنی بڑائی اور بڑائی جتلانے کا مرس پیدا ہو جائے تو ایسے شخص کے دنیا میں بہت سارے دشمن پیدا ہو جاتے یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے دوستو کہ بعض دفعہ ہم اپنے لیے دنیا میں پریشانیاں پالنے کا سبب خود بن جاتے اس لیے کہ اپنے لیے ایک بڑا پنچ آئیے تو ایک انداز سے چلیں گے ایک انداز سے بیٹھیں گے ایک انداز سے گفتگو کریں گے اپنا ایک سٹائل لائف سٹائل بنائیں گے یہ دنیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح میرے اندر یہ مرض ہے سو لوگوں میں اور بھی وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ایسی ترتیب سے چل رہا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی چل رہا ہے اس کا تو ایک نام ہے انداز ہے آپ اس کے دشمن پیدا ہو جائیں گے وہ آپ کے لئے پریشانیاں بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں اب کیا کیا جائے فرماتے ہیں کہ اس کے علاج کے دو طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں دو طریقے ہیں بہت غور سے سنیں دوستو ایک طریقہ جو ہے اس کا تعلق تو ہمارے اندر سے ہے باطن سے ہے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ بھئی میں اپنا علاج کر رہا ہوں لیکن وہ طریقہ کیا ہے فرمائے ایسا شخص جس کے اندر یہ مرس پیدا ہو جائے اور اسے محسوس ہو جائے کہ مجھے اپنی ذات اور اپنی نام کی تعریف سننے کی عادت پڑ گئی ہے اب اپنی کوئی کمزوری سننا برا لگتا ہے تو یہ آدمی کیا کرے کچھ وقت نکال کر یہ سوچے کہ میں جس ناموری اور تعریف سننے کے مرض میں لگ گیا ہوں تو نہ میرے یہ تعریف کرنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے اور نہ میں باقی رہوں گا آج جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں چھے دن کر لیں گے چھے مہینے کر لیں گے لیکن جلد ہی ایک دن آئے گا کہ یہ تعریف کرنے والے دنیا میں موجود نہیں ہوں گے اور میں جو اپنی تعریف سننے کے لیے اتنا تیار بیٹھا ہوں جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ میں بھی نہیں رہوں گا زمین کے نیچے چلا جاؤں گا تو میری یہ تعریف یہ بھی فانی اور تعریف کرنے والے بھی فانی ان کو صبات نہیں دوام نہیں اس میں ختم ہو جائے گا سب کچھ تو ایک بے حقیقت چیز بے بنیاد چیز کے لیے میں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتا ہوں ایک بات دوسرا علاج جو ہے وہ ظاہری علاج ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس میں یہ مرض پیدا ہو جائے اپنی بڑائی سننے کا تعریف سننے کا تو یہ آدمی کیا کرے ایسا کام مزاج کے خلاف کرے طبیعت تو نہیں چاہے گی مزاج نہیں چاہے گا لیکن یہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظر میں چھوٹا بن جاتا ہے اور وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ کبھی کیا کر لے بلکل باسی باسی روٹی کھا لیا کرے باسی سے مراد سڑی بھی بدبودار نہیں پرانی روٹی بیٹھ جائے دسترخان پہ اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہو یا گھر والے بیٹھے ہوئے ہو یہ کل کی روٹی کھائے یا مسجد آیا گیٹ سے داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کے چپل جوتے پڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کو صحیح کرنے میں لگ جائے آسان تو نہیں ہے اس لئے کہ آج اپنے جوتے اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو انسان کیا کرے نمازیوں کے جوتے سیدھے کرے گھر والوں کے جوتے سیدھے کرے اب ظاہری سے باتے لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ جوتے سیدھے کر رہا ہے تو عام طور پہ یہ کام کرنے والا ہماری نگاہ میں یہ کمزور انسان ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں کون ہے وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں تو ایسا کام کرے جس سے اس کا نفس اندر سے ٹوٹ رہا ہو ایک خدمت کے کام میں لگ جائے جھاڑو میں لگ جائے مسجد آئے خادم سے پوچھا لے کر مسجد کا پوچھا لگائے یا گھر چلا جائے اور گھر کا کچھرا جو ہے وہ خود اٹھا کے گھر سے باہر نکالے ایسا ایک عمل کرنا جس سے اندر کا یہ نفس جو موٹا ہو جاتا ہے یہ مر جائے چونکہ آج کل دیکھیں ہمیں ان کاموں کی عادت نہیں ہے ہر کام کے لئے ہم نے فرد رکھا ہوا ہے گھر کے کام تو سوال نہیں ہے کہ ہم کرے وہ تو مستورات نہیں کرنے تو ہماری شان کے خلاف ہیں کہ وہ ہم کریں لیکن کرنے چاہیے اور اس نیت سے بھی کریں دوستو کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے صحیح حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہماری طرح شریک ہو جاتے ہیں ہماری طرح یعنی جیسے مستورات ایک کام کو ذمہ سمجھ کر کرتی ہیں تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے تھے اور خود اپنے کپڑوں میں فرمایا اگر کوئی پٹن ہو جاتی تو ہمیں نہیں فرماتے خود جو ہے وہ سوئی اور داگہ لے کر کے اس پیون کو سی لے دیتے تھے دیکھیں یہ بھی ایک سنت ہے آج ہم ان کاموں کے کرنے سے بلکل ایسے غافل ہیں اور لاعلم ہے کہ جیسے یہ کام کرنے سے ہماری شان گر جائے گی اسی کی وجہ سے بہت سارے امراض کمزوریہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی تو یہ امور جو خدمت کے ہیں جو کام کے ہیں دنیاوی ہے کام کاچ کے ہیں اس کو انسان وقتاً فوقتاً انجام دیا کریں اس کے اندر گھر والوں کے ساتھ شامل ہو جائے کریں مسجد آئے دیکھا بھئی جماعت آئی ہوئی ہے ان کی خدمت کے اندر لگ جائے خادم کام کر رہا ہے جمعے کے دن وقت سے پہلے آئے ان کے ساتھ شریک ہو جائے ایک وقت تو یہی دیکھا آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا بچون میں کہ محلے کی مسجدوں کے خدمت جمعے کے دن عام محلے والے آکے کرتے تھے شامیانے لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں صفائی ہو رہی ہیں اب تو سارا بونج اس خادم پر ڈالا ہوا ہے تو بہرحال یہ وہ روحانی امراض ہے جو دلوں میں پیدا ہو جائے تو اس کا اثر ہمارے باطن پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر کے عامال میں لذت لطف نہیں پھر کیفیت ختم ہو جاتی اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ 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 وآصحابہ اجمعین ورحمد کر رہا